السلام علیکم ورس آج ہم آپ کے لئے چکن بریانی تکر آئے ہیں جن کے ان کریڈل جو ہیں آپ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے جو ہے یہ چکن میں نے لی ہے ون کیجی چکن ہے اور یہ میں نے ہاپ کیجی ٹیماٹر لیے ہیں اس میں سے میں ہاپ جو ہیں میں مسالے کے اندر بریانی کے اندر مونتے میں مسالے میں ڈالوں گی باقی میں اس کو سٹلائس کر کے اس میں ایڈ کروں گی یہ میں نے تین عدد آلو لیے ہیں اس کو میں چھیل کر اور میں اس کو پوائل کرنے رکھوں گی اور پوائل کرتے وقت میں اس میں کلر ڈال دوں جو میں آپ کو آگے ریسی بھی میں دکھاؤں گی یہ تین عدد پیاس ہے جس کو میں سلائس کروں گی اور سلائس کرنے کے بعد میں اس کو گو فرائی کروں گی اور جو ہمیں باقی چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہمیں ایک دھنیا کی گھٹی چاہیے ہوگی ایک پودینے کی گھٹی چاہیے ہوگی چھے سے سات عدد ہری مرچے چاہیے ہوگی دو سے تین عدد ہمیں لہسا ندرک پیس چاہیے ہوگا دہی اور بریانی مسالہ ہمیں استعمال کرنا ہوگا تو اپنی ریسیپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جب میں اس کو سٹارٹ کروں گی تو میں اس میں ٹیڑھ کپ جو کہ تقریباً چار چمچوں کے بڑے چمچوں کے برابر ہوتا ہے وہ میں آئل لوں گی اور اس میں پیاس ہے میں اس کو سلائس کر کے اس میں اس کو فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد باقی کے انگریڈز اس میں ایڈ کرنا شروع کروں گی تو ویورز اور اس میں میں اپنا ہوم میٹ بریانی مسالہ استعمال کروں گی آپ کسی بھی اور برینڈ کا اگر آپ میری چینل پر جا کے ریسیپی سے آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنے نیک سٹیپ میں جو ہے یہ میں پہلے چکن مسالہ ریڈی کرنے سے پہلے یہ میں جو پانی ہے وہ میں اس کا ریڈی کر رہی ہوں بریانی کا پانی ہے جس میں ہم چاول عبالیں گے وہ ریڈی کر رہی ہوں تو اتنی دیر میں ہمارا پانی ریڈی ہوگا اور ہمارے چاول وائل ہوں گے تو اتنی دیر میں ہمارا چکن مسالہ تیار کریں گے اور چکن ڈال کے اس میں مونیں گے تو آئیے سب سے پہلا اس کے انکریڈنس موٹ کر لی جئے دیکھئے میں نے ایک تیک چی کے اندر پانی گرم پر رکھ دیا ہے اور یہ میرے سیلا رائس لیے ہیں جس کو میں نے دو ہنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اب اس کا یہ ٹائم ہوں گیا تو اب اس کا جو یہ پانی ہے جس میں ہم چاول پوائل کریں گے اس کے اندر پانی کے لیے یہ میں نے ایک پوٹر جو ہے جو ہرے دھنے کی گھڑی ہوتی ہے یہ وہ لی ہے میں نے اور یہ پودینہ ہے تو آپ یہ تھوڑا سا لے لیں دو تین جو ڈنڈیا ہوتی ہیں آپ ڈنڈیا ہنٹا کے اور یہ پتیاں لے سکتے ہیں چاڑ سے پانچ اداد میں نے یہ جو ہے تیز پتہ ہے یہ دیا ہے اور یہ سپیل زیرہ ہے یہ میں نے یہ میں نے یوڑے دیکھنے کی بھی تو میں построیں گے وہ آپ ڈھ پھولیں گے اور دو سے تین اڈرک کاری مرچے ہیں جی ویورس یہ دیکھئے جو میں نے آلو رکھے تھے اب یہ گل چکے ہیں یہ گل گئے ہیں تو اب ہم اس کو بریانی کے لیے ہمارے ویڈی ہیں جو ہم بریانی کا مسالہ بنائیں گے تو اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے جب ہم چکن کر لیں گے اس میں ایڈ کریں گے اور میں آپ کو یہ پانی بھی تکا دیتی ہوں یہ میں نے پانی دیا تھا اس کا اکچی طرح یہ اس میں کھولا چکی ہے باباس آرہ ہیں اس میں ایڈ کر رہی گی اور ایڈ کرنے کے بعد ہم چابلوں کو اُباہ لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم پانی اس کا نکال لیں گے جب یہ پکتا ہوں گے پورا چھوٹا پانی نکال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چھان دیں گے اس کو چھان دیں گے اب ہم اس کو جب تک یہ اُبالتے ہیں جب آپ اس کا یہ دیکھ لیں گا جب اس کے جانا تقریباً پورا گل جب اس میں تھوڑی سی کسر واقی رہ جائے یعنی کہ تھوڑا سا کچھا پان رہ جائے تو آپ اس کو چھان دیں گے کسی چھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول کتنے اچھے لگ رہے ہیں خشکو بہت زبردست آرہی ہیں تو آپ اس طرح پرائے کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہت زبردست آرکی بریانی جیڈی ہو جائے دیکھیں گے یہ ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں نے زیرہ ڈالا ہے اور یہ لیسن ادرب کا پیسٹ ہے میں نے دو ٹیبل سپون دیا ہے وہ میں لونگی اور سکیاز میں جلگی سکیاز کریں سکیاز میں جلگی سکیاز کریں جلگی سکیاز کریں گے سکیاز محراب ہو جائے گی اس کے بعد یہ میں نے ون کیلی جو چکن لی تھی وہ میں اس پیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ون کیلی جو چکن لی تھی میں میں سمیٹ کر رہی ہوں اور سمیٹ کرنے کے ساتھ میں نے زیرہ ڈالا تھا اور لیسن ادرب ڈالا تھا اس کے ساتھ میں اس کو تھوڑی دیکھ کے لیے فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد اس کو آن دیکھیں گا پڑا چینز ہونا چند ہو جائے پڑا چینز ہوتا ہے تو اس کے بعد میں سمیٹ کروں گی اور پھر تھوڑا سا پانے اور ٹیمارٹر ایٹ کروں گی یہ میں نے جو چار آدھا ٹیمارٹر دیئے تھے اس کو میں نے اس کی فارم میں کاٹ دیا تھا وہ میں نے سمیٹ کر رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پھر تھوڑا جائے اور مکس کر دیں اس کو ٹکن کو گھلنے سے پہلے اچھی طرح سے مکس کر دیں کیا پھر تھوڑا ٹکن کو اگر آگا چلا جائے تو وہ ٹکن دیں جائے تو وہ پھر اس کی ریتوں ہیں اور بریانی میں اچھی نہیں رہی تو اب بریانی مسالہ ہے جو میں نے سمیٹ پیبل سکول دیا ہے یہ میرا ہوم میں ہے جو میں نے گھر میں بنایا تھا جس کی رہتے کیا اور یہ میں نے سمیٹ پالڈر ہے تو یہ میں نے دائم دیا ہے ون ٹیبل سکول اور اس میں ڈال رہی ہیں اور ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سورڈ جو ہے یہ میں اس میں اڈڈ کر لی ہوں دنیا میں اس میں اڈڈ ہے سورڈ لیکن میں اس میں اور اڈڈ کر لی ہوں اپنے پیس کے ساتھ سے ہوتا ہے اور یہ جرم مسالہ ہے اس میں نے بابیان کا پکن لے ساتھینی ہیں کوئی دو الائچیاں ہیں بڑی الائچی ہیں وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں میرے پھر ٹکن کو ڈال رہی ہیں ڈانکہو ڈال اس후 possoEuRO میرے پھر ٹکن سے ہوں پاڑ آنے پھر ٹکن ہ ہمارد رہی ہیں میری مẽذرے پھر ٹکن جل جائے اس پارہ ٹکن لے ہیں پھر Cara رہی ہیں اپنے پھر ٹکن 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 ہمار گوہ اچھا نہیں میں نے ایک پاؤ دہی دیا ہے جس میں میں نے ایک پاؤ دہی دیا ہے جس میں میں نے زردے کا رنگ دالا ہے اور یہ زردے کا رنگ ہے اب ہمارے 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 چکن ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں اب یہ جو میں نے گرین چٹی پی سی تھی یہ میرے چینل پر ہے آپ اس کے ریسپی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں ایک کر رہی ہوں اور یہ جو تین سے چار میں نے ہری بڑچے لی ہیں یہ میں اٹ کر رہی ہوں ہارا دھنیا پوتینہ اور یہ میں نے سکا اس کی صورت میں دو ٹیمارٹر کاٹے ہیں یہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں یہ جو دہی میں نے اس میں کری تھی یہ میں اس میں تہہ لگانے کے لیے جو چاوڑوں کی تہہ لگے گی ہم تہہ والی بریانی بنا رہے ہیں اس لیے اس کی تہہ کے لیے ہم مسارہ تیار کر رہے ہیں جو میں نے ایک پاؤ دہی لیا ہے اس کے اندر کوٹر ٹی سکون میں نے زردے کا رنگ ڈالا ہے دو ادھا ٹیمارٹر سلائس کر کے ڈالے ہیں آدھی گھٹی میں نے ہرا دھنیا کی ڈالی ہے اور آدھی گھٹی میں نے کھوتینے کی ڈالی ہے اور تین سے چار آدھا دھاری بڑچے ڈالی ہے اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ جو میں نے آلو بول کر کے رکھے تھے یہ بھی تہہ میں شامل کریں گے اور یہ سب چیزیں یہ دیکھئے جو میں نے آلو بول کر کے رکھے تھے یہ سارا مسالہ اور جو دہی کا تھا وہ سب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب یہ سب اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے یہ ہمارا تہہ کا مسالہ جو ہے تیار ہوئی ہے اس میں میں نے دو ٹیمین سپون جو گرین چٹنی ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو لوگ اس میں گرین چٹنی ایڈ نہیں کرتے ہیں یہ نیور ایسے بھی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے دیکھئے یہ میری بریانی دم پہ ہو گئی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا زبردہ سایا ہے اوپر سے میں نے تھوڑا سا زردے کا رنگ اس پہ چھڑک دیا تھا اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ایک دانہ کتنا کھلا کھلا ہے اور یہ دیکھیں اس کے چاروں طرف سے ہمارا جو کلر فل بریانی ہو گئی ہے چکن بھی اس میں چکن بھی آ رہی ہے اور یہ دیکھئے میں آپ کو گریش بھی کھاتی ہوں یہ دیکھئے چمچے کے اندر دیکھئے اس کا دانہ اتنا کھلا کھلا ہے تو دیکھو آپ اگر اسی صاحب سے بریانی بنائیں گے تو آپ دیکھئے کہ آپ کی بہت بریانی زبردست بنے گی آلو بھی اچھی طرح سے کل چکے ہیں اور یہ ہماری زدیانی تیار ہے تو ویورس آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب آپ سے کسی اور اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ